السلام علیکم جی فرینڈز آج کا جمعہ ٹوپیک ہے وہ ہے ٹیمین پرائیڈوکس ہم لوگوں نے ایک سیریز ٹرائٹ کی ہے میکینکس کی تو میکینکس کی اس سیریز میں ہم ان تمام ٹوپیکس پر پیچھلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں اوکے یہ دیکھتے جائیں تو اگر آپ لوگ اس سیریز کو فالو کر رہے ہیں تو بیسٹ ہے اگر نہیں فالو کر رہے تو آپ لوگوں کی جو متعلقات ٹوپیکس سے لنکس ہوں گے تو انشاءاللہ رحمان آپ لوگوں کو دسکریشن میں مل جائیں گے اوکے تو یہ دیکھتے جائیں آج کے لئے لیکچئر جو آج کی ویڈیو ہے وہ میں لیکچئر میں 36 ہے یہ ٹوپین پرائیڈوکس اوکے تو آج سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 36 ہے یہ میں پاس لیکچئر ہے تو ٹوپین پرائیڈوکس ایکچلی میں پاس یہ ایکزیمپل ہے سپیشل ریلیوٹیوٹی کی اوکے یہاں کے ٹائم ڈیلیشن کی میں پاس ایکزیمپل ہے یعنی کہ یہ دیکھیں ٹائم ڈیلیشن پر ہمیں بات کر لی ہویا ہے لیندھ پر کنٹریکشن پر بھی تو اس ویڈیو میں ہم میرے سپی ویلیشن پر بات کرنے کے کوشش کریں گے ادھر میں لکھ دیتا ہوں کہ جو میرے پاس ٹائم ڈیلیشن ہوتا ہے اس کا جو میرے پاس فارمولا یہ ہوتا ہے وی اسکور سی اسکر تو جو لیندھ پر کنٹریکشن ہوتا ہے اس کا میرے پاس فارمولا یہ ہوتا ہے وی اوور سی اوکے جبکہ جو میں معص ہوتا ہے اس کو ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ پروگیو کریں گے تو وہ میرے پاس ہوتا ہے اسک ایکول ہوتا ہے اوکے یہ ہمیں پاس سپیڈ اف لائیٹ اور ٹری ہے اس کی ویلیویو اتنی ہوتی ہے 10 in power 8 meter per second ہے اور یہ ویلاسٹر میں ہمارے پاس object کی value ہوتی ہے تو اب ہمارے پاس پین بیڑھا ہو اس کو ہمیں ادھر نئے انداز میں دے دے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس زمین ہے ارت ہے تو یہ ہمارے پاس الفاس انجری ہے ایک جو بھائی تھا جس کا نام تھا ارسلان اوکی جس کا نام تھا ارسلان ادھر آپ نام احمد لکھ رہے ہیں محمد لکھ رہے ہیں جو مرضی لکھ رہے ہیں تو ایک تھا بھائی جو زمین سے اس کی جرح جا رہا ہے اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ سپیڈ آف لائٹ کے ایکول ہے اوکی اس کے ایکول ہے یہ جیٹ اس سپیرگل ہاسے زمین سے الفاسنچوری کی طرف جا رہا ہے یہ الفاسنچوری کی طرف جا رہا ہے اوکی تو لیکن ہم یہاں اس کی جو سپیڈ ہوگی وہ بالکل ایکول اس کے نہیں کریں گے جو ہمارے پاس نیکس لیکچر ہوگا میس ویریشن میں اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس سپیڈ کے ساتھ اس اوڈیکٹ کو بھیجیں گے تو اس کا میس بہت میس میں بہت زیادہ ویریشن آ جائے گا اوکی جس کی وجہ سے ہم اس کی سپیڈ کو کہہ دیں کہ جو یہ سپیڈ جس سپیڈ کے ساتھ موو کر رہا ہے وہ آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ ہے اس کے سپیڈ آف لائٹ کے اوکی ہو گیا اب نیکسٹ بات دیکھیں کہ زمین سے نارمل ٹائم لگتا ہے وہ لگتا ہے فور پوائنٹ سمتنگ ایرز لگتے ہیں فور پوائنٹ فور ایرز لگتے ہیں اگر نارمل سپیڈ سے زمین سے آفہ سینج کی طرف کوئی آدمی جائے اوکی ارث سے اس کی طرف جائے آفہ کی طرف جائے لیکن چونکہ اب یہ سپیڈ آف لائٹ آف نائنٹی پرسنٹ سپیڈ آف لائٹ کے لحاظ سے موف کر رہا ہے زمین سے آفہ سینج کی تو یہ تین سالوں میں پہنچے گا یہ تین سالوں میں پہنچے گا اور تین ہی سالوں میں کیا آئے گا واپس ہو گا یعنی کہ یہ ٹوٹل سکس ایئرز میں لگیں گے جانے میں اور اس کو واپس آنے میں یہ ہو گیا اب ہمارے اب جو انٹرسٹنگ جو مین بات تھی وہ یہ ہے کہ دو بھائی تھے ایک تھا ارسلان ایک تھا نوید اب جو ارسلان تھا وہ تھا زمین پر اب چونکہ ارسلان زمین پر ہی تھا اس کی اچھا دونوں بھائیوں کی جو پہلے پہلے تھی ایج وہ ایکوال تو دونوں کی عمریں تیس سال تیس سال برس تھی اب جو ارسلان تو زمین پر تھا اور نوید گیا تھا اوپر گیا تو انجہ آیا اس کو کتنے لگے چھ سال چھ سال ہوں گیا اور چھ سالوں میں واپس آیا اوکے لیکن اب جو ارسلان زمین پر ہی موجود تھا اس کا ٹائم ہونا تو چھ سال ہونا چاہیے لیکن اس کا ٹائم جو ہوگا وہ ایٹ سال ہوگا ایٹ ایرز ہوں گے دوبارہ پھر سن لی جئے گا جو زمین پر تھا بھائی اس کا آٹھ سال لگے حالانکہ زمین پر رہی ہے لیکن جو بھائی گیا تھا وہ چھ سالوں میں گیا اور پھر آ گیا اور وہ اس کو ٹوٹل چھ سال لگے لیکن اس کے آٹھ سال کیوں لگے اوکے وہ اس لیے لگے کیونکہ نارمل سپیڈ کیا تھی فور پوائنٹ فور یعنی اس کو ہم ایکل کر لیتے ہیں فور اوکے نارمل اسے پھر کئی بندہ جائے تو وہ فور جانے میں فور یار آنے میں تو یہ کتنا ہو جاتا تھا ایٹ ایٹ ایئرز تو یہی ایٹ ایئرز ارسلان جو زمین پر موجود اس میں اہڈ ہوں گے اب چونکہ یہ سپیڈ آف ویلاسٹی سپیڈ نائنٹ پرسنٹ سپیڈ آف لائرکل ہاتھ سے گیا تھا نوید تو یہ جلدی گیا ہو جلدی ہی آگیا یہ ہے سپیشل ریلیوٹیوٹی اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم ڈالیوشن یہ ٹائم ڈالیوشن تو ٹائم ڈالیوشن کو میں اگن کہا دیتا ہوں کہ اگر ٹائم ڈالیوشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اوبجیکٹ سپیڈ آف لائٹ کے لحاظ سے موگ کر رہا ہے یا سپیڈ آف لائٹ کے آل موشت ایکول موگ کر رہا ہے کوئی بھی اوبجیکٹ تو اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ڈالیوشن کام ہو جاتا ہے ٹائم ڈالیوشن ہو جاتا ہے جو ہمارے پاس ٹائم ڈالیوشن ہے ٹائم ڈالیوشن ہے ٹھرٹی سکس ٹھرٹی اس میں ہم نے اسی بات پار ڈسکس کیا تو یہ تھا ہمارے پاس ٹیوڈ بوکس میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اس کی سمجھ آگئے ہوگئے اگر آپ لوگ نے ابھی تک ہمارا چینل پاک ایم این اکیڈمی اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں لائک شیئر جزاک اللہ خیرہ السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ